in the name of Allah the gracious the most merciful good morning students students today we will discuss about argon and argon system level پہلے ہم دیکھیں گے کہ argon کیا ہے جب مختلف tissues آپس میں ملتے ہیں assemble ہوتے ہیں اور ایک مخصوص کام سرانجام دیتے ہیں تو ایک خاص قسم کی structure وجود میں آتی ہے اور اس structure کو ہم عضو کہتے ہیں یا argon کہتے ہیں تو various tissues having related functions when assembled together to carry out its function this structure is known as argon and so argon perform a specific function very efficiently with a great efficiency تو tissues کے ملنے سے argon وجود میں آتے ہیں اور argon جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک system بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں argon system مطلب نجیسٹیب system مطلب نجیسٹیب system مطلب نجیسٹیب س سسٹیب ریپوروڈکٹیب سسٹیم سسٹیم مطلب نجیسٹیام ایک سٹا آتی سٹا آتی سٹا تو سو ہم دیکھتے ہیں کہ کہ argon کیا ہے دیفرینٹ مختلف تشور آپس میں اسمبل ہو جاتے ہیں آپس میں ایک ترتیب کے ساتھ مل جاتے ہیں اسمبل توگیدر انسٹرکچر کیا سمجھے ایس فنکشن ایک ایفیشنسی تاکہ یہ اپنا کام بڑی مستعدی اور ایفیشنسی کے ساتھ پرفارم کر سکیں اور یہ آراج جو ہیں یہ مخصوص کام سنانجام دیتے ہیں ہر عذف کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے مثلاً ستامک کا کام غذا کا حازمہ کرنا ہے کنینی کا کام ایکسکریشن ہے لیور کا کام ہومیو سٹیٹک فنکشن دیں اسی طریقے سے لیور ایک مین میٹابالک ہاؤس بھی ہے اور اس کے کئی فنکشن ہیں ڈیٹاکسی فیٹیشن ہے اس کے علاوہ آر بھی لیور کے فنکشن ہیں اسی طریقے سے ہارٹ ہے ہارٹ پمپس دا بلڈ آر پارٹ سفدہ باری تو یہ مختلف آرگنز ہیں جو ہر فنکشن ایک مخصوص کام انجام دیتا ہے تو کشوز کے ملنے سے آزا بنتے ہیں آرگنز بنتے ہیں تو یہاں پر ستامک کے مثال لی جائے گی یہ یہ ایک جیس جیس شیف سچر ہے جو اینیملز میں ملکی سلل اینیملز میں باہ جاتا ہے اور ہیمن گینگ میں بھی ستامک ایک اہم رونگ لے کرتا ہے لیکن ہی اس میں دو اہم تشیوز ہیں ایک ہے اپیتھیلیٹ تشیو اور دوسرا سموت مسلز ہیں اپیتھیلیٹ تشیو اور سموت مسلز یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور یوں ان دونوں کا کام مل کر ستامک کا جو اہم کام ہے غذا کا حضم کرنا وہ وجود میں آتا ہے تو اپیتھیلیٹ تشیو یہ گیسٹک جوز کو سپیٹ کرتا ہے ستامک کی جو اندر کی لائنیں گیا ہے وہ گلینڈولر ہے وہ گلینڈولر تشیو پہ مجتمع ہوتی ہے اور یوں یہ جو گلینڈولر تشیو ہے یا گلینڈولر اپیتھیلیم ہے یہ گیسٹک جوز خارک کرتی ہے اسی طریقے سے اس کے اندر یہ سموت مسلز جو ہیں یہ غذا کو مکس اپ کرتی ہیں اور یوں غذا کے ہاتھ میں میں ملد ملتی ہے تو یہ ایک عضو کیا ہم نے مثال لی ہے سموت اور اس کے اندر کیا ہے حضو کیا ہے یعنی کہ غذا کا حضمہ اس کا اینم کام ہے سموت کا یعنی پروٹین پارٹ غذا کا جو پروٹین پارٹ ہے اس کو سموت جو ہے وہ دیجیس کرتا ہے حضم کرتا ہے is a secretion stomach is a secretion epithelium ایک گستر جوس خود کرتی ہے اور اس گستر جوس کے اندر enzime pepsin enzime pepsin اور ایچ سی ال ہائیڈروکلورک ایسیڈ موجود ہوتے ہیں جو غیرہ کے حازمے میں مدد دیتے ہیں غیرہ کے پروٹین پارٹ کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں تو سٹانوٹ کے اندر دو امپورٹنٹ ڈیشیوز ہیں جو حازمے کا کام سر انجام دیتے ہیں ایک ایپیتھیلیل گلینرویٹ ڈیشیو جو گیشتر جیوز کو سکریٹ کرتی ہے اور دوسرا سمودھ مسل جو غیرہ کو مر سکتے ہیں تو سو ایک تو ایپیتھیلیم ہے ویچ سیکریٹ گرسٹر جیوز اینڈ او مسکولیٹیشو دوسرا تیشیو جو ہے وہ مسلز ہیں وہ مسکولیٹیشو ہے یعنی سمودھ مسلز فار کنٹریکشن فار کنٹریکٹنگ فار کنٹر دوشن تو سو یہ پروٹین کا جو حادمہ ہوتا ہے وہ گستک جوس کے ذریعے ہوتا ہے اور گستک جوس کے اندر ایک انزائم ہے جو پروٹین ڈیجسٹنگ انزائم ہے پیپسین is a protein ڈیجسٹنگ انزائم which will digest the protein part of food اچھے طریقے سے مکمل طریقے سے غزا اور انزائم آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں اور یہ جو سموت مسلز ہیں یہ غزا اور انزائم کو مکس اپ تھارولی مکس اپ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور مسلز و شہر رکھا اسے کہتے ہیں and this is the pyloric end ، جب مکس اپنا کہل رکھا سٹمک کے پوسٹیلل رکھا ہے دھکیل دی جاتی ہے اس کے بعد سیلیکٹیو ویلیو آف فارمیشن آف آرگن ہر عوضو کی فارمیشن کی ایک سیلیکٹیو ویلیو ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عوضو جو ہے وہ مخصوص قسم کے سیلیکٹیو قسم کے ٹیشوز سے مل کر بنتا ہے وہ سیلیکٹیو ٹیشوز جو ہیں اس عوضو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس آرگن کے کام میں پوری طرح اس کی مدد کرتے ہیں اس لیے ہر عوضو ایک مخصوص قسم کے ٹیشوز سے مل کر بنا ہوا ہے اور ان کی سیلیکٹیو ویلیو ہے ہر عوضو کی ہر آرگن کی ایک سیلیکٹیو ویلیو ہے اور مخصوص قسم کے ٹیشوز سے مل کر بنتا ہے اور وہ مخصوص قسم کا کام سر انجام دیتے ہیں سیلیکٹیو ویلیو کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں ان ان ٹیشوز کا جو فنکشن ہے وہ اصل میں اس آرگن کا فنکشن بن جاتا ہے اور یہ آرگن کا جو فنکشن ہے ان ان ٹیشوز کے فنکشن سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے پہنچیں تکمیل کونچنا ای plots کامیل خودفورka فنکشن خواب و کوائنٹی کے لحاظ سے ہو یا کوالیکی کے لحاظ سے ہو خوبی کے لحاظ سے ہو یا مقدار کے لحاظ سے ہو دونوں جو ہیں یہ بہترین طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں مثلا ہم نے اس کمک کے مثال لی تو اس میں پروٹین کا حضم ہونا ایک ایفیشنٹ طریقے سے ہوتا ہے اور اس کمک کے جو یہ ٹیشوز ہیں مثلا یہ ایپیٹیزر ٹیشو گلینلوی ٹیشو اور مصر ٹیشو جو ہے یہ ان کی ایک سیلیکٹیو ویلیو ہے یہ بہترین اور پوری ایفیشنسی کے ساتھ پروٹین کو حضم کرنے کا کام انجام دیتے ہیں کوالیٹیٹیو لی بھی اور کوائنٹیٹیو لی بھی مقداری لحاظ سے بھی اور میاری لحاظ سے بھی دونوں لحاظ سے یہ بہترین کام انجام دیتے ہیں تو دیکھیں جی مٹی سرلل اینیملز ہیں یا مٹی سرلل پلانٹس ہیں ان میں مختلف قسم کے جو ہے آرگنز موجود ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ آرگن لیول ان دا اینیملز اور آرگن لیول ان دا پلانٹس اینیملز کے اندر دنی بہت سارے آدھا ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں دیئے ہیں سٹامک، کڈینی، لیور ایکسٹرہ ایکسٹرہ تو ہر عذر کا اپنا مخصوص کام ہوتا ہے آرگن لیول ان اینیملز ان اینیملز آرگن فارمیشن ایز مور کمپلیکس اینڈ کلیر اینیملز کے اندر آرگن کی جو فارمیشن ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ اینیملز کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ ایفیشنسی پاہ جاتی ہے ان ایکٹیویٹیز کے اندر اس لیے آزا کی جو فارمیشن ہے آزا کا جو بننا ہے اینیملز کے اندر وہ زیادہ پیچیدہ انداز سے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے ان اینیملز آرگن فارمیشن ایز مور کمپلیکس اینڈ کلیر وچھ آر پارٹ آف آرگن سسٹم ظاہر ہے آزا جو ہیں وہ آزا کے نظام کے پارٹ ہیں مثلاً ڈیجیسٹیف سسٹم کے اندر بکل کیویٹی ہے ایسو فیگس ہے سٹامک ہے سمال انٹسٹائن لاز انٹسٹائن وغیرہ وغیرہ تو یہ مختلف جب آدھا آپس میں خاص ترطیب کے ساتھ یہ انیج ہو جاتے ہیں تو ایک آدھا کا نظام بنتا ہے ایک آرگن سسٹم بنتا ہے تو اس سسٹم کے اندر ہر عضو جو ہے اپنا مخصوص کام انجام دے رہا ہوتا ہے پوری ایفیشنسی کے ساتھ اور پوری مستعدی کے ساتھ which are یعنی آرگنز are the part of آرگن سسٹم where total functions involved in one process are phenomenon are carried out ظاہر ہے ایک عضو جو ہے جو ایک مخصوص کام انجام دے رہا ہوتا ہے وہ کام جو ہے اصل میں ان ٹیشوز کی وجہ سے ہے جو عضو میں پاہ جاتے ہیں جو آرگنز میں پاہ جاتے ہیں اور جو آرگنز سسٹم آرگنز کا نیرام جو ایک کام انجام دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ان آرگنز کی وجہ سے ہوتا ہے ان آرگنز کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس آرگنز سسٹم کو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ فینامینن وہ پراسس جو ایک آرگنز سسٹم انجام دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ان آرگنز کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس آرگنز سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں یہ تو تھے آرگن جو آرگن کے اندر موجود ہیں اور مختلف کام سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں آزا کی اور یہ آزا جو ہیں یہ مل کر آزا کا نظام بناتے ہیں آرگن سسٹم بناتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں بہت سارے آزا کے نظام ہیں ریپرڈکٹیف سسٹم ریپرڈکٹیف سسٹم ریپرڈکٹیف سسٹم سکیلٹر سسٹم وغیرہ وغیرہ تو اب ہم بات کریں گے آرگن لیول ان پلانٹس کی آرگن لیول ان پلانٹس دیکھیں جی پلانٹس کے اندر بھی مختلف آرہا ہے مختلف آرگنز ہیں مثلا جڑے ہیں تنہ ہے لیوز ہیں فلاز ہیں تو مختلف قسم کے آدھا پائے جاتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے آدھا جو ہیں یہ مستعدی کے ساتھ بڑی ایفیشنسی کے ساتھ اپنا ایک مخصوص کام انجام ہر عضو جو ہے اپنا مخصوص کام انجام دے رہا ہوتا ہے مطلعا جڑے ہیں جو ہیں یہ پودے کو زمین میں گھار کر رکھتی ہیں اور زمین سے پانی اور منرلز کو یہ ٹیک اپ کرتی ہیں اور پودے کی بڑی کے اندر یہ پانی اور منرلز جو ہیں وہ پہنچتے ہیں اسی کی کیسے یہ جو شوٹ ہے جو سٹیم ہے یہ سپورٹ فرام کرتا ہے پلانٹ بڑی کو فلالز ہیں یہ ریپروڈکٹیو سٹرچرز ہیں دی آر انوال ان ان پروڈیوسنگ ڈاپروڈی تو اب ہم بات کریں گے آرگن لیول ان پلانٹس کی آرگن لیول ان پلانٹس از مچ لیس ڈیفنیٹ یہ جانوں کے پکابلے میں یہ جو آدان کا نظام ہے پولوں کے اندر یہ لیس ڈیفنیٹ ہوتا ہے یہ زیادہ باقیدہ اور بچیدہ نہیں ہوتا تو پولوں کے اندر آدان کا نظام یا جو آدان ہیں یا جو آرگنز ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں آرگن لیول 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 it is in animals animals کے مقابلے میں یہاں پر جو آزا کا لیول ہے جو آرگن لیول ہے یہ سادہ ہوتا ہے قولوں کے اندر as compared to animals اس میں ہم روت کو شوٹ کو فلاز کو ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ہوتا 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 ہ And Reproductive Structures Reproductive Structures اس میں ہم روٹس کو شوٹ کو لیوز کو اور Reproductive Structures کو نوائے طور پر دیکھ سکتے ہیں ان آزا کے اپنے اپنے مخصوص کام ہیں روٹس کا اپنا کام شوٹ کا اپنا کام فلاس کا اپنا کام دوستو یہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے روٹس کی روٹس جیسا کہ آپ پچھلی پلاسوں میں پڑھ چکے ہیں روٹس کے تین کام ہیں روٹس اور انوار ان اینکرنگ دا پلانٹ یہ پودے کو زمین میں گاڑے رکھتے ہیں تو پہلا تو فیڑ ہے پہلا جو کام ہے روٹس کا وہ ہے انکرنگ دا پلانٹ ان سوائل روٹس آر انوار نمبر ون انکرنگ دا پلانٹ ان سوائل سوائل تو دوسرا کام ان کا روٹس کا دوسرا کام سٹوریج آف فوڈ سٹوریج آف فوڈ میٹیریل دیکھیں گاجر ہے ملی ہے یہ جڑے ہیں ان میں غزہ کا ذخیہ ہوتا ہے یعنی کہ فوڈ کی سٹوریج کا کام بھی جڑے ادا کر سکتی ہیں اینڈ گیٹنگ واتر اینڈ مینرز ان کا ان کا تیسرا ایمپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ہے گیٹنگ واتر اینڈ مینرز گیٹنگ گیٹنگ واتر اینڈ مینرز گیٹنگ واتر اینڈ مینرز یہ تو کام ہے شوٹ اینڈ روٹس کا پہلا کام کیا ہے انکرنگ پلانٹ ان سوائل یہ پودوں کو زمین میں گار کر رکھتے ہیں دوسرا کام ہے سٹوریج آف فوڈ بیٹریل بار جڑے ایسی ہیں جن میں انگلہ کا ذخیرہ بھی موجود ہوتا ہے اب تیسرا کام ہے گیٹنگ واتر اینڈ منرل روٹس کین ایبزال واتر along with minerals from the soil and water and minerals are conducted into various parts of the plant body and so roots are involved in absorbing the water and minerals from the soil so it supports entire plant body it supports entire plant body plant body ilen next is philas 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 are involved in producing progeny فلاز and other reproductive structures reproductive structures 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 are involved in in producing progeny جو ہیں جو ہیں جو ہیں ان میں ان میں میل آزار بھی ہوتے ہیں ان میں میل پارٹس بھی ہوتے ہیں اور فی میل پارٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ فلاز جو ہیں اصل میں reproductive parts ہیں تو new progeny جو پہلا ہوتی ہے وہ ان reproductive structures کی وجہ سے پہلا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ seeds ہیں فلاز seeds جو ہیں اور جو ہے یہ reproductive structures ہیں ان کا کام جو ہے وہ اگلی نسل کو پیدا کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم ہم نے دیکھا کہ پولو کے اندر آزار اور آزار کا نظام less definite ہے کم پہ چیتہ ہے بکار the activities in the plants are less as compared to activities in the animals animals are more complex as compared to plants and so the organ and organ system level is less complex in plants less definite in plants because the age of activities is more in the plants تو آخر میں ہم یہ بات واضح کریں گے is more in the plants so of organs and and organ systems is more in animals animals کے اندر آلہ اور آلہ کے نظام کی complexity زیادہ پہ چیتہ ہوتی ہے as compared to as compared to as compared to as compared to plants because because the range of activities the range of activities the range of activities the range of activities is greater in animals in animals the range the range the range in animals in animals than in plants than in plants than in plants than in plants that different shoes have related functions assembled together to form a specific structure these specific structures are known as organs and every organ performs its own function every organ performs a specific function and so so plant body and animal body has many organs in this case we have taken the example of stomach stomach is an organ which is important for digesting the food material and then we have studied the organ level in the plants roots shoots flowers these are the organs of the plants which perform various types of the function similarly in the animals the organ level system is more definite many organs are also present in the animals they perform every organ performs a particular and specific function and so we have seen the organ system when various types of the organs will arrange in a specific manner they form a system and this system is known as the organ system for example in the animals there are many organ systems present digestive system reproductive system system respiratory system etc etc digestive system is made up of many organs for example buccal cavity esophagus stomach small intestine large intestine and many glands are also present in the digestive system for example pancreas liver etc 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 and so the organ level is more complex in animals as compared to organ levels in the plants because in the animals the range of activity is more as compared to in the plants in the plants in the plants in the plants range of activity and the skin range of activity is also more and so we can say the organ system level is more definite and more complex in the animals as compared to plants and so these organs and organ system are present in an individual in an organism انشاءاللہ اگلا جو لیول ہوگا وہ انڈیویجول لیول ہوگا اور آرگریزم لیول ہوگا وہ ہم نیکس چٹی کریں گے تھانکیو بھائی مچ